بڑی خبر انتناک سے جہاں بنگری نام کی ایک ندی کے راستے میں اچانک زمین دھنس گئی اور اس کا پانی پاتال میں سمانے لگا جسے روکنے کی کوشش پرشاسن نے کی مگر سبلتا نہیں ملی ندی کی ندی گہرے گڑھے میں جانے لگی ندی کے پانی کے یوں اچانک غائب ہونے سے علاقے کے لوگ دہشت میں ہیں جبکہ ندی کے آس پاس پولیس بل کی تیناتی کر دی گئی ندی کے راستے میں بنا یہ گڑھا کتنا گہرا ہے اس کا پتہ ابھی نہیں لگا جا سکا ہے رفت عبداللہ اس پر جڑ رہے ہیں رفت کیا ہوا وہاں پر جی کشور یہ خبر سب کو چوکا دیں والی ہے کہ ایک دم سے ریور جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہو گیا یعنی پانی یہ کہا جا سکتا ہے پاتال میں جا رہا ہے ابھی کسی کو سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ پانی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے اچانک سے دریا کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا سنکھ ہول ہو گیا اور اسی میں یہ پچھلے چار دن اسے لگا تار یہ پانی جا رہا ہے پرشاسن نے کوشش کی تھی اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی جیسی بھی مشینز بلڈوزر لگائے گئے ایک رکھ بدلا گیا پانی کا لیکن جب بیس پچیس میٹر آگے تک وہ راستہ بنا پانی کا وہاں پہ پھر سے پانی گائب ہونا شروع ہو گیا شکریہ رفت آپ کا تو جمہو کشمیر کے انتناک سے یہ چونکانے والی تصویر سامنے آئی ندی کا پانی اچانک زمین کے نیچے جانے سے پورے علاقے میں ہڑکم مچ گیا اور لوگ اس گھٹنا کو دیکھنے کے لیے وہاں اکٹھا ہو گئے بتایا گیا کہ چار دن پہلے ندی کے راستے میں ایک گڑھا بنا جس کے ذریعے اس کا پانی پاتال میں جانے لگا اس بات کی جانکاری ملتے ہی پرشاسن نے ندی کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی لیکن پانی کے غائب ہونے کا سلسلہ نہیں رکا مطلب ندی کا پانی کہاں جا رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا دھیرے دھیرے یہ خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور لوگ پتھریلے اور اوبر کھابڑ راستوں کو پار کر وہاں جڑ گئے نیوز ایٹین سے باتشیت میں انہی لوگوں نے بتایا کہ پانی کے اچانک غائب ہونے سے کچھ گاؤں پر اس کا اثر بھی پڑا لیکن وہ اس بات سے حیران ہیں کہ آخر پانی گیا کہاں حالانکہ پرشاسن نے وہاں دھارہ 144 لگا دی تاکہ بھیڑ کو جھٹنے سے روکا جا سکے سو بات کی باتی کی پرشاسن نے ندی کے پانی کا پتہ لگانے کے لیے وششگیوں کی ٹیم بلائی ہے اور لوگوں سے بھی ندی سے دور رہنے کے اپیل کیے پرشاسن نے آشنکہ جتائی کہ اگر یہ سلسلہ جلد نہیں رکا تو آس پاس کے پہاڑ بھی کھ سکتے ہیں